بڑی عید پہ رب کو رازی کرنے والا آسان عمل تم گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا زلحجہ اسلامی سال کا بارمہ مہینہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں کا سردار رمضان و مبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ زلحجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل کوئی اور قول یا عمل نہیں ہے اللہ تعالی نے اس دعا کے پڑھنے والے کی طرف پر توجہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ روحو کا دعا مانگنے والے کی طرف دست مبارک فعلہ کر تین مرتبہ لبائک فرماتے ہیں پھر ایک سو مرتبہ یہ فرماتے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریح کالہ اس کے بعد تین مرتبہ یہ دعا فرماتے ہیں اِنَ اللَّهُ وَسْسَمِعَ الْعَلِيمُ پھر تین مرتبہ صورت فاطحہ پڑھتے ہر مرتبہ صورت فاطحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے پھر ایک سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھتے پھر ایک مرتبہ یہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ نبی الامی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے حضور نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو اس نے میری گھر کی ضرف رکھ کیا میری مزرگی بیان کی تصبیل و تحنیل میں مشغول ہوا اور جو صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی عمل کو قبول کیا ادلوزا کی شب جو کوئی ادلوزا کی شب چار رکھت نفل نماز اس طرح سے پڑے گے ہر رکھت میں دو رکھت کے بعد سلام پھر کر ستر مرتبہ درود پاک پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی جناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے جو کوئی ادلوزا کی دن نماز عیشہ کے بعد دس رکھت نفل نماز دو دو رکھت کر کے اس طرح سے پڑے کہ ہر رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورت وزہا اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سو مرتبہ استقفار اور ایک سو مرتبہ دودھ پاک پڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ سواب عظیم حاصل ہو جو کوئی ادلوزا کی شب بارہ رکھت نفل نماز دو دو رکھت کر کے اس طرح سے پڑے کہ ہر مرتبہ میں پہلی رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتل کرسی دوسری رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد دین مرتبہ سورت اخلاص پڑے سلام کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ حبابی حمدی ہی پڑے پھر دس مرتبہ سورت اخلاص ایک مرتبہ سورت ناس پڑے تو انشاءاللہ اس کو دس شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اناج فرمائیں گے اگر قربانی نہیں کر سکتے تو قربانی کا ثواب پائیے عید الحضا کے دن جو قربانی کی ادائیگی کے بعد دو رکھت نماز اس طرح سے پڑے کہ ہر رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد پانچ خوانچ مرتبہ سورت شمس پڑے تو ب PA diz Allah اس کو حچ کا ثواب اتا ہوگا جو قربانی کے بعد چر رکھت نفل نماز اس طرح سے پڑے کہ پہلی رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد صورت عالی ایک مرتبہ پڑے اور دوسری رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت شمس تیسری رکت میں سورت فاتح کے بعد ایک مرتبہ سورت وزہا اور چوتھی رکت میں سورت فاتح کے بعد ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگارِ عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائیں گے پھر جب عید کی نماز سے فارق نماز پڑھ کر گھر آئے تو دو رکت نماز نفل پڑھے ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد تین تین مرتبہ سورت کو سر پڑھے اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا عیدالعزا کے دن جوکی زہر کی نماز کے بعد بارہ رکت نفل نماز دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد ایک مرتبہ ایسل کرسی، گیارہ مرتبہ سورت اخلاص، گیارہ گیارہ مرتبہ سورت فلکرس گیارہ مرتبہ سورت ناس پڑھے نماز سے فارق ہونے کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے پھر اللہ سے دعا مانگے تو با فضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے ہمیں خوشحالی کے ڈیرے صرف چند منٹ میں بیماریوں پریشانیوں سے آج جسمت توجہ ہوں اپنا روحانی اپریشن خود کیجئے مہانہ روحانی محفیل آپ پریشان ہیں سالہ سال سے بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے آج جزر خودکشی کرنے پر مجبور ہے کاروباری بندش ہے یا گھریلو الجنے جھگڑے بعد طلاق تک پہنچ چکی ہے گبرائی احمد اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لئے خوشیاں خوشحالیاں اور بلکتوں کا پیغام نائی ہیں اس ماہ کی روحانی محفیل نو جلائی بروزے ہفتہ رات نو بچ کر یارہ منٹ سے لے کر دس بچ کر نو منٹ تک بائیس جلائی بروزے جمعہ اثر تام مغرب اکتیس جلائی بروزے اتوار صبح گیارہ بچ کر ستارہ منٹ سے لے کر بارہ بچ کر گیارہ منٹ تک یا عظیمو یا خفورو پڑھیں یہ ذکر بیکاری بن کر خلوص دل درد دل توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور سو فیصد قبول کر رہا ہے پانی کا کلاس سامنے رکھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی پارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون و چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کے لیے دعا اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں یقین کے ساتھ دعا کریں ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں دعا کے بعد پانی پر دم کریں پانی خود بھی پیئیں گھر والوں کو بھی بلا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی ہر محفل کے بعد پیش روپے صدقہ ضرور کریں روحان محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز آدھا کیجئے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لے تو اجازت ہے مستقل بکڑنا چاہے تو معمول بنا سکتے ہیں ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تائین کے ساتھ ہوتا ہے ورد شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں ناممکن ممکن ہوا پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھیں آپ بھی مراد پوری ہونے پر خاطر ضرور لکھیں مراقبہ پوری دنیا میں مانا ہوا علاج ہے اس ماہ کا نورانی مراقبہ مراقبے کے جب کمالات کھلے تو حیرت کا نوخہ جہان اور مشکلات کا سو فیصد حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا مراقبہ دور جدید کی تمام زیدی بیماریوں کا عزمون تعلاج ہے خاص طور پر ٹرنشن ڈپریشن ذہنی جسمانی دباؤ کے چاہو نین کی کمی کمی پوری دنیا میں مانا ہوا علاج ہے بڑے بڑے مہرے نفسیات ان تمام بیماریوں کا علاج مراقبہ صحیح کر رہے ہیں جدید سائنس آج اسے امراض کا یقینی علاج قرار دے رہی ہے میڈییشن یعنی مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے ہزاروں تجربات کے بعد اکٹری کی قائلین کے لیے مراقبے سے علاج پیشی خدمت ہے سوتے وقت اگر باوضو پاک سوئی سے سب سے بہتر ورنہ کسی بھی حالت میں صرف دس منٹ بستر پر لیڑ کر لا تعداد مسلسل سلام اور قولم اور رب پر رہیم پڑے امالہ خرطین بار دروشری پڑے پھر لیڑ جائیں جس مرز کا خاتمہ یولجن کا حل چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنا ہے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرز کو ختم یا امجن کو حل کر رہی ہے اور اس وظیفے کی برکہ سے میں سو فیصد اس پریشانی سے نکل گیا ہوں یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نید آ جائے شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی لیکن بعد میں جواب پر اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انکھا جھان اور مشکلات کا سوفی صدحل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا